پیارا محمد ہے نام آپ کا دونو عالم فدا آپ کی نام پر عشق کی ابتداء آپ کی نام سے نحمد و نسلی علی رسوله الكریم و نحن و لازالک من الشاہدین و الشاکرین و الحمد للہ رب العالمین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو ناظرین ہمارا پروگرام ہے اخلاق حسنہ اور آج ایک بہترین وصف کی ایک پیاری اخلاقی صفت کی بات کریں گے جس کی تعقید قرآن پاک میں بے شمار مقامات پر فرمائی گئی اور ہماری زندگی کا حصہ بن جانا اس اخلاقی صفت کے لیے بے حد لازم ہے اور اسی میں ہماری ترقی کا راز چھپا ہوا ہے اور وہ صفت ہے ایفائے اہد یعنی وعدے کی پاسداری ہم نے اسے پہلے بات کی ہے صدق پر سچائی پر تو دراصل وعدے کی پاسداری یا وعدے کو پورا کرنا ایفائے اہد بھی سچائی ہی کی ایک قسم ہے کہ انسان اپنے قول میں اپنے فعل میں اور اپنے عمل میں سچا ہو قرآن پاک میں بے شمار مقامات پر سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے خود اپنی صفات میں سے بیان فرمایا کہ اللہ تعالی وعدے کو پورا فرمانے والا ہے ان اللہ لا یقلف المعاد کہ بے شک اللہ تعالی کبھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا جب اللہ تعالی جو خالق ہے جو مالک ہے جو ہر شئے پر قادر ہے جسے اختیار ہے کہ جو چاہے کرے جس بندے کو چاہے بخش دے اور جسے چاہے اس کے گناہوں پر گرفت فرمالے پکڑ لے اس کے باوجود وہ رب فرما رہا ہے کہ یہ میرا قانون ہے کہ میں وعدے کی پاسداری کرتا ہوں تو جب ہمارا رب وعدے کے خلاف نہیں کرتا تو ہم جو اس کی مخلوق ہیں اس کے بندے ہیں کس طرح اپنے وعدوں سے پھر سکتے ہیں مکر سکتے ہیں کسی بھی معاشرے کی ترقی میں یہ وصف اتنی زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے خصوصاً اگر ہم بات کرتے ہیں معیشت کی اگر ہم بات کرتے ہیں اکانومی کی کسی بھی معاشرے کی مالی ترقی بھی اسی بات پر منحصر ہے کہ اس معاشرے کے جو افراد ہیں جب وہ لیندین کرتے ہیں اب چاہے وہ آپس میں ایک دوسرے سے کریں یعنی بندے کا بندے سے معاملہ ہو اگر بندے کا اللہ سے معاملہ ہو اگر اقوام کا دوسری اقوام سے معاملہ ہو ہم اپنے ہی شہر اپنے ہی خاندان اپنے ہی گھر میں بھی جس سے وعدہ کریں آپس میں ایک دوسرے سے کیا گیا وعدہ اس کے پاس داری کریں اس کا خیال رکھیں اور بالکل اسی طرح اگر ہمیں کسی دوسرے شہر والوں کسی دوسری قوم کے لوگوں سے کسی دوسرے ملک کے افراد سے وعدے کرنے پڑیں جسے ہم معاہدے کی حیثیت سے جانتے ہیں تو اس کی پاس داری بھی ہم پر لازم ہے وہ افراد یا وہ اقوام جو اپنے وعدوں کی پابندی نہیں کرتی یا وہ لوگ جو اپنے وعدے کی پاس داری نہیں رکھتے اپنی بات میں سچے نہیں ہوتے ان کا اعتبار ان کی ساق ان کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے لوگ ان پر بھروسہ نہیں کرتے آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ قومیں جو ایماندار ہیں دیانتدار ہیں وعدے کو پورا کرنے والی ہیں وہ ترقی آفتہ ہیں اور وہ افراد جن میں یہ اوصاف ختم ہوتے جا رہے ہیں وہ تنزلی کی طرف جا رہے ہیں زوال کی طرف جا رہے ہیں ہمارا رب ہم سے یہ چاہتا ہے کہ جب ہم بات کریں جب ہم وعدہ کریں تو اپنی بات کا اپنے قول کا اپنے وعدے کا لحاظ رکھیں اب یہ بھی چان لیجئے کہ وعدہ ہم دو طرح سے کرتے ہیں ایک وعدہ جو ہم نے بحیثیت انسان بحیثیت مسلمان اپنے رب سے کیا ہے وہ وعدہ کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں ہم اسے اپنا خالق اور اپنا مالک اپنا مالک اور اپنا معبود مانتے ہیں اور یہ کہ ہم اس کے ساتھ اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے بہت پیارا عہد ہے جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت سے ارواح کو نکالا تمام انسانوں کی روحوں کو نکالا تو ان سے سوال فرمایا اَلَسْتُ بِي رَبِّكُمْ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تمام ارواح نے تمام لوگوں نے تمام انسانوں نے جواب دیا بھلا ہاں کیوں نہیں بے شک تو ہی ہمارا رب ہے تو جب ہم نے اللہ کو رب مانا جب ہم نے اقرار کیا جب ہم نے احد کیا کہ ہاں اے اللہ ہم تیری ربوبیت کے قائل ہیں ہم تجھے اپنا معبود مانتے ہیں تو اب ہم نے یہ وعدہ کر لیا اللہ تعالیٰ سے ہم نے احد کر لیا اس احد کو زندگی بھر پورا کرنا ہے اور اس کی صورت یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں جو حقوق اللہ ہیں عبادات کی صورت میں بھی اور معاملات کی صورت میں بھی جو اس نے ہم پر مقرر فرما دیئے ہیں ہمیں ان کی پاس داری کرنی ہے پھر اللہ ہی کے ان احکامات کا ایک حصہ ہے ہم نے اللہ سے اس کی عطاعت کا وعدہ کیا اس کی عطاعت میں یہ بھی ہے کہ ہم کسی طرح اس کی نافرمانی نہیں کریں گے اس کی احکامات کو مانیں گے تو سب سے زیادہ اہمیت اب اللہ کی عبادت کے بعد اور اس کی ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانے کے بعد اب اہمیت ہے حقوق العباد کی انسان کسی بھی معاشرے میں تنہا نہیں رہتا کسی قوم کا کسی مذہب کا کسی شہر کا کسی خطے کا فرد ہو کسی جنس کا انسان ہو وہ مختلف افراد کے ساتھ مل کر رہتا ہے ظاہر ہے کہ مختلف لوگ چاہے وہ ہمارے عزیز اقارب رشتے دار ہوں چاہے وہ ہمارے ہمسائے ہوں چاہے ہمارے دوست ہمارے ساتھی ہوں یا دیگر افراد جن سے کسی نہ کسی طرح کم یا زیادہ ہمارا واسطہ پڑتا ہے ان سب کے کچھ حقوق ہم پر مقرر فرمائے گئے ہیں ظاہر ہے کہ ہمارے بھی حقوق ہیں اور دوسروں کے بھی حقوق ہیں جو ہمارے حقوق ہیں وہ دوسروں کے فرائض ہیں ہم اگر کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے تو انشاءاللہ یقینا ہمارے ساتھ بھی ظلم یا زیادتی نہیں کی جائے گی اگر ہر شخص اپنی ذمہ داری کو جان لے اپنی ذمہ داری کو پہچان لے اپنے فرائض ادا کرنے لگے تو معاشرے کا کوئی فرد بھی اپنے حق سے محروم نہیں رہے گا یہاں یہ بات بہت ضروری ہے آج ہمیں دیکھنے میں آ رہا ہے کسی سے وعدہ کیا کسی سے بات چیت کی خواتین پریشان ہیں وقت پر ٹیلر کپڑے نہیں دیتے وعدہ کر لیتے ہیں کسی اور نے امارت بنوانی ہے رینوویشن کا کوئی کام کروانا ہے کوئی گھر میں چیز خراب ہو گئی ہے جس نے صحیح کرنا ہے اس نے وعدہ کیا فلان وقت فلان جگہ آؤں گا آپ کا یہ کام ہو جائے گا وہ نہیں وقت پر پہنچا کبھی کبھی یہ وعدہ خلافی صرف مالی پریشانی کا سبب بنتی ہے اور کبھی تو انسانی جان کے لیے بھی مشکل یا خدا نہ خاصتہ مسئیبت بن جاتی ہے اگر ڈاکٹر نے آپریشن کے لیے وقت دیا ہے اور وقت پر آپریشن نہیں کرتا اگر مریض کو دوا وقت پر نہیں ملتی اس کو ٹریٹمنٹ وقت پر نہیں ملتا تو اس کی بیماری میں اضافے کا سبب بن سکتا ہے الگرس چھوٹی یا بڑی جو بھی پریشانی ہمارے آس پاس اس وجہ سے آ رہی ہے کہ جس نے ہم سے وعدہ کیا ہے وہ وعدے کو اپنے مقررہ وقت پر پورا نہیں کر رہا نبھا نہیں رہا عفاہ اہد نہیں کر رہا تو یہ چیزیں ایک دوسرے سے نفرت کا سبب بنتی ہیں ایک دوسرے کا اعتماد ختم کر دینے کا سبب بنتی ہیں بے چینی اور معاشرے میں انتشار کا باعث بنتی ہیں اس لیے جو اصاف کسی معاشرے کی ترقی کے لیے چاہے وہ انفرادی ترقی ہو یا اجتماعی اللہ تعالی نے عطا فرما دیئے اللہ تعالی نے جو اصاف مقرر فرما دیئے ان میں سے وعدے کو پورا کرنا بھی ایک وصف ہے آج لوگ اپنی جان چھوڑانے کے لیے اس وقت بات کو ٹالنے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں وعدہ کرتا ہوں اور وعدہ کرنے کے لیے محض وعدے کے الفاظ کہنا بھی ضروری نہیں اگر آپ نے کسی چیز کو ایکسیپٹ کر لیا تو ایک طرح سے آپ نے وعدہ ہی کر لیا ٹھیک ہے یہ چیز میں آپ کو دے دوں گا کل دے دوں گا پرسوں دے دوں گا آپ کا یہ کام کل تک ہو جائے گا تو اس کا مطلب کہ یہ کمیٹمنٹ ہے جو وعدے کے یا اہد کے مترادف ہے اب یہاں یہ بات یاد رکھئے کہ خدا نہ خواستہ اگر کسی مجبوری کے باعث ہم وہ کام نہیں کر سکے یعنی ہماری نیت تھی ہمارا ارادہ تھا مگر ہم کوئی بھی ایسا سبب بن گیا مجبوری ہو گئی حالات ایسے ہو گئے کہ ہم وہ وعدہ پورا نہیں کر سکے تو ہم گناہگار نہیں ہوں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحض تعلیمات ہیں مسند احمد کے حوالے سے ترمزی شریف کے حوالے سے جہاں وعدے کی پاسداری کی تعلیمات ملتی ہیں تو وہاں یہ بھی ہے کہ جس شخص نے ارادہ کیا ہو یعنی اس کی نیت درست ہو اور وہ واقعی وعدہ پورا کرنا چاہتا ہو پھر کسی مجبوری کے سبب نہ کر سکے تو گناہگار نہیں ہوگا لیکن جس شخص نے نیت کی ہی نہیں تھی وعدہ کیا ہی نہیں تھا میری اس بات کو بہت سی بہنیں اور بھائی بہت اچھی طرح سمجھ رہے ہوں گے ہم سب اپنے آپ کو اپنی خسلت کو اپنی آدات کو سب سے بہتر جاننے والے ہیں ہم لوگوں سے چھپ سکتے ہیں مگر اپنے آپ سے نہیں چھپ سکتے اور نہ ہی اپنے رب سے چھپ سکتے ہیں تو وہ لوگ جو محض ڈالنے کے لیے یہ کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم یہ کام کر دیں گے لیکن اسی لمحے ان کی نیت یہ نہیں ہوتی کہ وہ یہ کام کریں گے چھوٹی سی بات ہے کسی نے دعوت پہ بلایا کسی نے شادی میں بلایا کوئی ایسا موقع ہے کوئی get together ہے اگر آپ نہیں جا سکتے یہ آپ کا ارادہ ہی نہیں ہے پہلے سے جانے کا تو یہ مت کہیے کہ جی ضرور آؤں گا بلکہ کوشش ایسی ہونی چاہیے کہ جھوٹ نہ کہنا پڑے اگر تو معاملات ایسے ہیں کہ آپ اعتماد میں لے کر ان سے معذرت کر سکتے ہیں یا کوئی واقعی genuine reason آپ کے پاس ایسا ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں اس میں شرکت نہیں کر سکتا تو اس شخص کو اعتماد میں لیں اور اسی وقت معذرت کر لیں اور اگر بہت سی سیچویشنز ایسی ہو جاتی ہیں کہ وہاں انسان یہ نہیں کہنا چاہتا یا نہیں کہہ پاتا کہ میں یہاں نہیں آؤں گا میں شامل نہیں ہوں گا تو اس صورت میں وعدہ نہ کرے اللہ کی حبیب نے اتنا پیارہ آسان سا حل ہمیں بتایا کہ اپنے مسلمان بھائی سے تم وہ وعدہ مت کرو کہ جس کے بارے میں تم گمان کرتے ہو کہ تم اسے پورا نہیں کر سکو گے تمہیں اندیشہ ہے ہماری تو نیت ہی نہیں ہوتی ہم نے پہلے سے پلان کر لیا ہوتا ہے اس شادی میں ہمیں نہیں جانا اس پروگرام میں ہمیں نہیں جانا اس جگہ ہمیں نہیں جانا پھر بھی ہم کہہ رہے ہوتے سکتے تو کم از کم وعدہ بھی نہیں کرنا کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے ان الاحدہ کانا مسئولہ کہ بے شک ہر وعدے کے بارے میں سوال کیا جائے گا جو وعدہ تم نے کیا ہے تم سے اس کا حساب لیا جائے گا تو کیا ضرورت ہے کہ ہم اپنے اوپر یہ بوجھ اٹھا لیں ہم گناہگار بھی ہوں لوگوں کی نظروں سے ہماری وقت ہمارا وقار ہماری اہمیت بھی ختم ہو اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ہماری پکڑ بھی ہو تو اس بات کا اپنی روزمرہ کی زندگی میں ہمیں خیال رکھنا ہے کہ سوچ سمجھ کر وعدہ کیجئے اور جب وعدہ کر لیں تو انشاءاللہ نیت ہونی چاہیے کہ میں اسے نبھانے کی پوری کوشش کروں گا پھر خدا نہ خواستہ اگر ممکن نہ ہو تو اللہ تعالیٰ بکشنے والا اور مہربان ہے یہاں میں تھوڑی سی ایک گزارش یہ بھی کرنا چاہوں گی کہ جن معاملات میں ہم پروگرامز کرتے ہیں کہیں آپ کی ضرورت ہے آپ میزبان ہیں آپ مہمان ہیں یا کسی ایسی جگہ جہاں آپ نے اورگنائز کرنا ہے یا کسی نے آپ کو کوئی ذمہ داری دی تھی جہاں پہ اجتماعی طور پر کام ہو رہا تھا اور آپ وہ ذمہ داری پوری نہیں کر سکتے تو بغیر کسی جھجک کے اور بغیر کسی ڈر کے جل سے جلد اس پرسن تک جو بھی وہاں پہ ریسپونسیول لوگ ہیں ان تک یہ پیغام پہنچا دیجئے کہ کچھ مجبوری آپ کی ایسی ہے کہ آپ اس جگہ اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے قابل نہیں ہیں تاکہ وہ شخص ذہنی طور پر تیار بھی ہو اور کوئی نہ کوئی آلٹرنیٹیو وہ بندوبست کر لے کوئی انتظام کر لے یہ معاشرے میں ایک بہت زیادہ چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ ہم لوگوں کو فیس نہیں کرتے اب ہمیں پتہ ہے ہم یہ کام نہیں کر سکتے فون نہیں اٹھائیں گے فون کا جواب نہیں دیں گے لیکن اس طرح سے دوسرے کو مزید تکلیف دینا اور پریشان کرنا اور اینڈ ٹائم پر اس کو پتا چلے کہ اس کا فلان کام نہیں ہو سکتا تو یہ زیادہ اس کے لیے افسوس کی بات ہوگی اور وہ زیادہ آپس میں اختلافات کا سبب بنے گی بنسبت اس کے کہ آپ اس بات سے ڈر رہے تھے کہ یہ ناراض ہو جائے گا یہ کہے گا کہ دیکھو وعدہ پورا نہیں کیا ناراض تو وہ پھر بھی ہوگا جب اسے پتا چلے گا کہ آپ نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا اگر آپ پہلے سے کسی کو آگاہ کر دیں گے تو یقیناً وہ کوئی نہ کوئی بندوبست کر لے گا اور انشاءاللہ اس کی ناراضگی کی شدت بھی کم ہوگی تو تھوڑا سا اپنے اندر ہمیں حوصلہ پیدا کرنا ہے آنسٹ ہونے کی کوشش کرنی ہے یہ آنسٹی یہ دیانتداری یہ افائے اہد یہی ہمارے دین کی اصل روح ہے انشاءاللہ اہد کی پابندی یا وعدے پر مزید گفتگو کریں گے اپنے اگلے پروگرام میں اس وقت تک کے لیے اجازت دیجئے فی امان اللہ اعتقاف جہنم سے دوری کا سبب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشان فرمایا جو شخص اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا اعتقاف کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے اور دوزخ کے درمیان تین خندقوں کا فاصلہ کر دیتا ہے ہر خندق مشرق سے مغرب کے درمیانی فاصلے سے زیادہ لمبی ہوتی ہے موسیقی 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 روح افزا پاکستان مبارک رمضان مبارک خالص اجزا منفرد سائکہ مہران کیچپ مہران خالص ہے اینڈ رشتوں میں لائے پیار کی مٹھاس براؤٹیو بائی رکھئے دل کا خیال نئے حبیب ٹوکنگ آئل کے ساتھ کیا کرے دل کا مام رہ اللہ کی رحمتوں کا خزینہ شان رمضان بخشش و مخفیرت کا بخشش و مخفیرت کا سفینہ شان رمضان اللہ کی رحمتوں کا خزینہ شان رمضان شان رمضان شان رمضان شان رمضان شان رمضان پیارا پیارا محمد ہے نام آپ کا دونوں عالم فدا آپ کی نام پر عشق کی ابتداء آپ کے نام سے حسن کی انتہا آپ کے نام سے اسلام اسلام یا رسول السلام اسلام اسلام یا حبیب اسلام 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 آپ کے نام پیارا 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 پ